توہلو گذر کیسے ہو تم لوگ ویسے آج میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ سن کر تو آپ بہت زیادہ خوش ہونے والے ہو بوروٹو ٹوبلو والٹیکس کا چپٹر نائن کے سپوائلرز آ گئے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ سپوائلرز بتاؤں میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ چپٹر نائن کی ریلیز جیٹ کیا ہے گائز جیسے ریگولر بوروٹو کے چپٹرز بیس تاریخ کو آتے تھے لیکن بوروٹو چپٹر نائن بیس تاریخ کو نہ آتے ہوئے اٹھرہ تاریخ کو آنے والا ہے تو چلو اب بات کرتے ہیں سپوائلرز کے بارے میں تو اس کے دو سپوائلرز ریلیز ہوئے ہیں ایک میں ہمیں ہیماواری اور باقی کے شنجوز کے بارے میں اور جانکاری ملتی ہے دوسرے سپوائلر کے اندر ہم چپٹر کا ایک پینل دیکھتے ہیں تو چلو یار سپوائلرز کو ڈیکوڈ کرنے کا وقت آ گیا ہے تو شروع کرتے ہیں بینا کوئی ٹائم ویسٹ کیے تو چلو یار پہلے بات کر لیتے ہیں تازے تاجے سپوائلر کے بارے میں جو کہ بہت ہی جیادہ ٹرینڈ میں ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بوروٹو اور کواکے کی فائٹ ہو رہی ہے اپنا جو کواکے ہے وہ ایشی کی کڑو جو سیوز کرتا ہے جسے ہم دھرما کہتے ہیں اور اس کے مدد سے وہ بوروٹو پر روڈ پھیکتا ہے لیکن ہمارا بوروٹو وہ روڈ کو بڑی ایزیلی ڈوج کر لیتا ہے اور اس سے تم سمجھ سکتے ہیں کہ بوروٹو کی پاور سکیل کیا ہے فور ایکزمبل اگر میں تمہیں سمجھاؤ تو ناروٹو کے پاس پہلے کو راما تھا اور ساسکے کے پاس رینے گان بھی لیکن پھر بھی وہ جگین کے روڈ کو ڈوج نہیں کر پائے تھے اور اتنا ہی نہیں وہ دونوں جگین سے ہائر بھی گئے تھے اب تک سیریز میں کچھ ہی لوگوں نے اس روڈ کو سنس کیا ہے اور انہیں ڈوج کیا ہے اگر ان لوگوں کی بات کرے تو پہلے تو آجاتا ہے اپنا بیرین موڈ والا ناروٹو جس نے ایشیکی کے روڈز کو ڈوج ہی نہیں کیا تھا لیکن انہیں پکٹ ہی دیا تھا پھر آتا ہے اپنا ڈائمون جس نے بھی انہیں پکڑ لیا تھا پھر آتا ہے اپنا بوروشیکی جس نے انہیں ڈوج کیا تھا اور اب آتا ہے اپنا بوروٹو اور اس سے تم یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جو بوروٹو کا سنس ہے وہ ناروٹو کے بیرین موڈ کی طرح ہی ہے اور جب اپنے کواکی نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو کواکی پوری طریقے سے ہل گیا تھا اور وہاں پر کھڑی ڈلٹا بھی یہ دیکھ کر بڑی شوق ہو گئی تھی جس سے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہی ہے وہ مومنٹ جس پر کواکی سمجھ جائے گا کہ اس کی پاور کچھ کام کی نہیں ہے اور اگر اسے سبھی اچسوسو کی کو مال ڈالنا ہے جیسا وہ کہتا ہے تو اس کو اور بھی جیدہ پاورفل بننا پڑے گا اور اگر تم یہاں پر بوروٹو کے ایکسپریشن کی طرح نظر ڈالوگے نا تو بوروٹو بلکل بھی لڑنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید ہی مواری کو جورا نے کڈناپ کر لیا ہے اس لئے اپنا بوروٹو کواکی کے پاس آیا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ٹیم بنایا اور جورا کی بچائے کیونکہ بوروٹو بھی جانتا ہے کہ جورا بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کو وہ اکیلا نہیں ہرا سکتا کیونکہ جورا کے ساتھ اس کے باقی کے ٹین ٹیلز دوست بھی ہے شاید یہی پر ہم الائنس ہوتے ہوئے دیکھیں گے بوروٹو اور کواکی کی اور یہاں پر ہمیں کاشین کو جی کی بھی انٹری ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے تو چلو یہ ہو گیا تھا چیپٹر کے ایک پینل کے بارے میں سپوائلر اڈھر جگہ پر یہی سپوائلر چرچے میں ہے لیکن یہ دوسرا سپوائلر ہے وہ بھی بہت ہی جیادہ امپورٹنٹ ہے اسے یہ چیپٹر کا پینل نہیں ہے لیکن یہ وی جیم کا کور ہے جس سے ہمیں جورا اور ہمواری کے بارے میں اور بھی جیادہ بتا چلتا ہے تو کیسے بوروٹو ٹو بلو وارٹیکس یہ نام ہی برو ہو چاہتا ہے کہ ٹو بلو وارٹیکس مطلب بوروٹو اور ہمواری پہلے لوگ سچ رہے تھے کہ بوروٹو ٹو بلو وارٹیکس کے وہ دو وارٹیکس کوراکی اور بوروٹو ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے گائیز مانتا ہوں کہ ناروٹو کا کوراکی ایڈاپٹیٹ سن ہے لیکن وہ کچھ بھی بلو ریسیمبل نہیں کرتا ہے جہاں پر ہمواری کے پاس دونوں نیلی آنکھیں ہیں اینڈو زمانکی کا مطلب ہی ہوتا ہے سپائرل یا کہوں وارٹیکس اور ہمیں اس پینل میں بھی دکھایا گیا ہے سورلنگ فیٹ آف سپائرل جس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جو دو بلو وارٹیکس ہے وہ اپنا بوروٹو اور اپنی ہمواری ہے یہاں پر ایک ٹیسٹ میں لکھا ہوا آتا ہے کہ جو جورا ناروٹو کے چاکرہ کو فالو کر رہا تھا وہ ناروٹو کو نہ ڈھونتے ہوئے ہمواری کے سامنے پہنچتا ہے جو جورا ناروٹو کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ ہمواری کے پاس کیسے ہے کیا ہمواری ٹارگٹ کیا جا رہی ہے اس پینل میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سارے شنجو ہے وہ اومنی پورٹن سے انافیکٹڈ ہے اور اس والے ویجم کے کور پہ ہمواری بھی یہ سوچ رہی ہے کہ بوروٹو اس کے پاپا کو نہیں مار سکتا اور شاید وہ فیل کر رہی ہے کہ اس کے پاپا کہی نہ کہی زندہ ہے ہمیں چپٹر ون میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ جو ہمواری ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ ناروٹو زندہ ہے اور اس کو ایسا کیوں لگتا ہے اس کا آنسر بھی ہمیں مل چکا ہے کیونکہ وہ بھی ایک جنچوری کی ہے اور اس کا ہمیں یہ بھی آنسر مل جاتا ہے کہ آخر کیوں دائمون ہیمواری سے اتنا شوق ہو گیا تھا کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو ٹین ٹیلز کا گصہ ہے اوچسسکی کے خلاف اس لیے وہ سیلف آویئر بن گئے ہیں کسی اوچسسکی کو کھانے سے پہلے اور چاکرا فروٹ بیئر کرنے سے پہلے وہ بہت زیادہ نالج گین کرنا چاہتے ہیں اس لیے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کوراما کی جنچوری کی ہمواری نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جائمون اتنا شوق ہوتا ہی نہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کوراما سے تو بہت زیادہ پاورفل ہے دائمون تو دائمون اتنا شوق کیوں ہو گیا تھا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں تو دائمون آخر کار بنا ہے شیبہ اوچسسکی کے ریمین سے اینڈ اوچسسکی پہلے سے ہی ٹین ٹیلز سے ڈرتے ہیں جو کہ ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آخر کار کیونکہ دائمون ہمواری سے ڈر گیا تھا اگر میں تمہیں سمپل بہتشاہ میں سمجھاؤ تو شاید ہمواری ٹین ٹیلز کی جنچوری کی ہوگی یا پھر اس کے پاس ٹین ٹیلز کا چاکرہ ہے سنسر یونیٹ اس کے بارے میں کیوں بتانی لگا پائی اس کا انسر تو میرے پاس بھی نہیں ہے ویل ایسے یہ میری تھیوری ہے اگر تمہیں کچھ الگ لگتا ہے تو تم کل کے اپنی رائے دے سکتے ہو کمنٹ سیکشن میں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ تم اپنی رائے دو ایک اور بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جھورا ہے اور جو باقی کے شنجو ہے وہ ہیمواری کو نہیں مارے گے کیونکہ یہ شنجوز جانتا ہے کہ اوچسسکی نے ٹین ٹیلز پر کتنا زیادہ اتیا چار کیا ہے اور اگر انہیں ہیمواری اپنے جیسے لگی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے مار ڈالے گے سیوائے وہ اسے کیڈنیپ کرے گے اور اسے اپنے ہائیڈ آؤٹ میں لے کے جائے گے اور اس سے جیادہ سے جیادہ انفارمیشن نکلوائے گے اور اسی کے لیے اپنا بورو ٹو بھی ویلیج میں آئے گا کہ واقی کے ساتھ الائانس فارم کرے گا اور چار پچ بندوں کو لے کر وہ بھی وہاں پر جائے گا اور وہاں پر مہایود ہوگا ویل ایسا تو میں کو لگتا ہے میں نے اپنی پریڈکشن دے دی اگر تم کو کچھ الگ لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا دو آج کا ویڈیو یہی پر ختم ہوتا ہے ملتے اگلے ویڈیو میں سب تک کے لیے گوڈ بائی سائیو نارا اور ٹیک کیر بائی بائی